اچھا جی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ایشرت ہے اور میرا تعلق لیاکت نیشنل ناسپورٹی رپارٹمنٹ ڈاکٹر انسرچنیز ہے کاؤنسلنگ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کاؤنسلنگ سٹیشن جو آپ کا آتا ہے اس میں کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اور کیا آپ نے فیبنا ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے جب بھی آپ انٹروں کے روم میں آپ کو ایکزامنر کو اسے آپ نے کرنی ہے بات کرنی گریٹ کرنا ہے اسے اس کے بعد آپ نے دیکھنا وہاں پہ ایک آپ کو انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہوگی جس کے اندر کوئی نہ کوئی ہائپو تھرٹیکل سیچویشن ہوگی اور سامنے آپ کے جو ہے وہ پیشنٹ بیٹھا ہوگا پیشنٹ اگر میل ہے اور آس ای میل ہے تو سب سے پہلے ایکزامنر سے آپ شیپیرون کی بات کریں وہ کہے گا کہ عام طور سے کہ جی میں ہی ہوں شیپیرون یا جو بھی سیچویشن اللہ کا آپ کو بتا دے گا سب سے پہلے آپ اپنا انٹرڈکشن کرائیں پیشنٹ سے پھر آپ جو ہے وہ ان سیناریو کے حساب سے جو بھی سیچویشن اس طرح سے اس پیشنٹ کو یا پیشنٹ کے ریلیٹیف کو گریٹ کریں پھر آپ اس سے بہت امورٹن چیز یہ پوچھیں کہ وہ اردو زبان سمجھ سکتا ہے کہ نہیں آپ یا جو بھی زبان ہے جس میں آپ اس سے بات کر رہے ہیں وہ سمجھ سکتا ہے کہ نہیں اور اگر وہ سمجھ سکتا ہے تو وہ آپ سے خود اکیلے میں بات کرنا چاہے گا یا وہ چاہے گا کہ اس کا کوئی اور فیملی میمبر اگر موجود ہے تو اس کو اگر بلانا چاہتا ہے دسکشن میں تو اس کو وہ دسکشن میں بلا سکتا ہے اچھا اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ نے یہ پوچھنی ہے کہ پیشنٹ کو بیماری کے بارے میں کیا پتا ہے اور وہاں سے بات کو لے کے چلنا ہے اس کے بعد اس کی پہلے بات سنیں اور اس کے بعد پھر اپنا پوائنٹ آف یوز کو پیش کریں زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ایک پیپر کے اوپر ایک ڈائیگرام بنا کے دیں ٹھیک ہے جی اور اپنے اگزیمنر سے آپ مان سکتے ہیں پیپر تو پیپر کے اوپر جیسے فور اگزیمپل جو ہے وہ لیپ کولی کی کاؤنسلنگ کرنی ہے تو آپ پیپر کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈائیگرام بنا دیں گول بریڈر کی بنا دیں جی وہ مطلب کہاں کہاں سے آ رہے رہے ہیں اور کیا کیا میجر کامپلیکیشنز اس میں ہو سکتی ہیں کتنا ریٹ ہے ان کا ٹھیک ہے جی پرسنٹیج آپ کو تھوڑا بہت پتا ہونا چاہیے میجر پسیڈر جو آپ کر رہے ہیں ان کی اور وہاں سے پھر آپ جو ہے اور اگر اوپریٹ نہیں کریں گے تو کیا کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں پینکرٹ آئیٹس ہے جی سی پیڈی میں سٹون جا سکتا ہے یہ سب چیزیں آپ نے دوستان کو بتانی ہے بعد میں اس کا پونٹ آگیو بھی سنیں اور یہ بالکل امپورٹن نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی بعد سے ٹوٹل کنونس ہو ٹھیک ہے ہماری پریکس کے اندر بھی نہیں ایسے ہوتا اور نہ ہی آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اگزام کے اندر ضروری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اگری کریں آپ نے اس کو اپنا پین بتا دینا ہے اور چیزیں سمجھا دینا ہے اور یہ ہے کہ آپ اسے بولیں کہ جی اس چیزوں کو آپ اپنے واقعی دوست احباب سے بھی ڈسکس کر لیں اندار میں کوئی اور ڈاکٹر ہے ان سے بھی ڈسکس کر لیں اگر وہ کون چیز ایسی پوچھتا ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے تو بہتر یہ بھی ہوتا ہے کہنے کا کہ میں اپنے دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کر کے آپ کو انفارم کروں گا اور اسے کوئی اگلی ڈیٹ آنے کی اس طرح کر کے بات کو کنکلوٹ کریں ٹھیک ہے تو اور اگر کوئی پروسیجر ہے تو انیس چیزیاں کے رئیس وغیرہ بھی آپ اپنے اس کے اندر انکلوٹ کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو انفارم کریں ٹھیک ہے